اسلام علیہ السلام انوار الاسفیہ بزرگان دین کی حیات و تعلیمات کی روشن کرنے حضرت بہدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ ملتانی حضرت بہدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ پانچ سو پیسٹھ ہجری میں ملتان میں پیدا ہوئے آپ کے آبا اجداد مکہ سے آ کر ملتان میں آباد ہوئے آپ کے گھرانے کا ماحول مذہبی تھا اس لئے قدرتی طور پر آپ بھی اس طرف راغب ہوئے اور ساتوں قراتوں کے ساتھ قرآن شریف حفظ کیا مزید تعلیم کے لئے آپ خوراسان پہنچے اور سات سال تک ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے وہاں سے بخارہ جا کر علیہ ایسا کمال حاصل کیا کہ وہاں کے لوگ آپ کو بہدین فرشتہ کہنے لگے یہاں آپ نے آٹھ سال گزارے اس کے بعد حج کے لئے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں پانچ سال تک قیام کیا اور مختلف علماء سے فیض حاصل کیا یہاں سے آپ بغداد ہوتے ہوئے ملتان میں آ کر ٹھہرے حضرت بہدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ ملتانی کا قیام تو ملتان میں تھا مگر ان کے علم کے چرچے پورے برے سغیر میں پھیل گئے تھے اس لئے ہر علاقے سے لوگ آتے اور آپ سے فیض حاصل کرتے حضرت بہدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ ملتانی کو کبھی دولت کی کمی نہ محسوس ہوئی مگر اس سے ہمیشہ بے نیاز رہتے ایک مرتبہ ملتان میں سخت قہد پڑا والی ملتان کو غلے کی ضرورت ہوئی تو آپ نے بڑی مقدار میں غلہ حاصل کر کے بھیجوایا جب غلہ اس کے پاس پہنچا تو اس میں چاندی کے سکے بھی نکلے والی نے شیخ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ہم کو معلوم تھا اور ہم نے یہ بھی بخش آپ کے تام خانے میں مسافروں مہمانوں اور درویشوں کے لیے روزانہ کھانے پکتے تھے اور آپ خود بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے حضرت بہودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ ملتانی دوسروں کی بہت تعظیم کرتے تھے مر اپنی تعظیم کو کبھی پسند نہیں فرماتے تھے ایک مرتبہ خاکہ میں کچھ لوگ وضو کر رہے تھے آپ پہنچے تو ان میں ایسا وضو مکمل کیے بغیر آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ گئے اور کچھ لوگ وضو مکمل کر کے اٹھے آپ نے فرمایا تم لوگ افضل ہو حضرت بہودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ ملتانی کبھی کبھی سما سے بھی شغل فرماتے عبادت اور ریاست میں آپ کو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت سے شغف تھا ایک مرتبہ نماز میں پورا قرآن ختم کیا آپ فرماتے تھے بندے پر واجب ہے کہ سچائی اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے موسیقی